ہر نا دوا کیا ہے رسا کو بھلا دیا توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو شب توبہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے میں زہمت دوں گا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہماری خوش رسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ پیرزادہ محمد رضا ساقب مصطفی صاحب اور ہم ان سے انشاءاللہ آج کی اس شب سے متعلق سنیں گے اور جتاکہ ہم الہی تیری چوکھٹ پر اور پھر جو محمود رسول اشرفی صاحب یہاں موجود ہیں کلام پورا سنیں گے انشاءاللہ توبہ اس کا ایک باقاعدہ لطف لے سکیں جب صحیح انداز سے سپیرٹ سمجھنا آ جائے گی ان کلاموں کی تو پھر ہم صحیح لطف بھی لے سکیں گے تو انشاءاللہ ان کلاموں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے بہت مدد ملے گی ہمیں جب ہم سنیں گے جناب پیرزادہ محمد رضا ساقب مصدر پوری صاحب تھا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا اشرف الانبیاء والمحسلین وعلا آلہی وآصحابہ اجمعین قال اللہ تعالی وطبارکہ فی قرآن المجید والفرقان الحمید یا ایوہا الانسان ما غرک بربکا الكریم اللذی خالکک فصواک فعدلک فی ای سورت ما شاء رکبک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم الرؤوف الرحیم اللہم نظر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وطبارکہ فی شان حبیبہی مخبرن وآمرا ان اللہ وملائکتہ سلونا علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا نبی رحمہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا رسول الملاخم حمد و صلاة کے بعد عالی مرتبت محتشم سامین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لیلت البراد کی حسین گھڑیاں اپنے اختتامی لمحات میں داخل ہو گئی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس شب نور کو رخصت کرنے والے ہوں گے وقت اپنے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ کسی عنوان سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا سکے بس وہ کیا کسی نے کہا کہ وسط دل تو بہت ہے وسط سہرا کم ہے اس لیے مجھ کو ترپنے کی تمنا کم ہے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ فقط ایک آنسو میں کہہ دوں غمِ دل توفانِ نور لانے سے اچشم فائدہ دو عشق بھی بہت ہیں گر اثر کریں کتابِ حکمت صحیفہِ نور قرآنِ مجید سے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں ان میں مالکی دہلیس سے بھاگے ہوئے انسان کو واپس بلایا جا رہا ہے اور اتنا دل آویز اور خوبصورت انداز ہے کہ ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیں تو اتنی مٹھاس پیدا نہ ہو جتنی ان کلمات میں مٹھاس رکھی گئی ہے یا ایہا الانسان ما غررک برب کل کریم او بھاگے ہوئے انسان او غافل انسان پلٹ کے آجا تیرا رب بڑا ہی کریم ہے مجھے بتائیے بھاگنے والوں کو بھی یوں آواز دی جاتی ہے کبھی آپ نے مجرم کا تاقب کرتے ہوئے پولیس کو دیکھا ہوگا سخت گیر استاد کو شاگرد کے پیچھے چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا کبھی یہ انداز محبت بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو بغاوت کر کے جا رہا ہے مالک کی دہلیر چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو مالک کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں او بھاگنے والے آجا پلٹ کے میں تیرا رب ہوں دیکھ میرا تیرا رشتہ کتنا گوڑا ہے کتنا گہرا ربت ہے میرا یا ایہا الانسان او بھاگنے والے انسان وہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی نالائک بیٹا گھر چھوڑ جائے وہ تو شاید کسی ہوتل میں برتن مانچ کے اپنے پیٹ کی آگ بجا رہا ہوتا ہے لیکن ماں کے حلق سے نیچے لکمہ نہیں اترتا باپ بیچین ہوتا ہے اخبارات میں ٹیلی ویجن پہ اشتہار چلتے ہیں کہ اس نام کا بیٹا اس طرح کا لباس وضاقتہ یہ کہنے سننے کا انداز یہ ہے اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کر دیں اتنا ہی نام دیں گے اور نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو وہ واپس آ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا جب میں کبھی بھی اس قبیل کا اشتہار دیکھتا ہوں تو میری نظر پلٹ کے اس آیت پہ آتی ہے مالک بھی کہہ رہا ہے اوہ بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کہتے ہیں رب کری میں کچھ نہیں کہے گا وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کی غصے کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اتتائبو من الزمب کم اللہ زمب لہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مثال کے ساتھ کہ کوئی شخص سہرا کا سفر کر رہا ہو تو راستے میں وہ سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے سو جائے اس کا سامان اس کے سفر کا سارا توشہ اس کی سواری پہ تھا اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامان نہیں ہے سواری بھی نہیں ہے وہ دائیں بائیں بھاگا لیکن اس نے دیکھا کہ سواری کے آثار دکھائی نہیں دیتے اور سہراؤں میں سواری کا اور سامان خرد و نوش کا ختم ہو جانا سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے تو وہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے دوبارہ آکے لیٹ جاتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے پھر اچانک آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ سواری ماہ ساز و سامان کے پاس کھڑی ہے تو سواری کیا ملی اس کو زندگی مل گئی تو شدت فرحت سے خوشیوں کے حجوم میں اتنا درگ گیا کہ وہ کہنے لگا اللہمہ آنتا عبدی و آنا ربو کا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب کہنا اس نے یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ لیکن خوشیاں اتنی تھی جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے وہ کیا کسی نے کہا نا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکھی کے کہ شراب سیخ پر ڈالی اور بوتل میں کباب تو کہا کہ اللہمہ آنتا عبدی و آنا ربو کا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب تو خوشیوں کے حجوم میں جو کہنا تھا وہ نہیں کہہ پا رہا درگ گیا تو فرمایا کہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوئی جب اس کو اونٹ مل گیا اور زندگی مل گئی تو صحابہ نے کہا حضور بہت خوشی ہوئی فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میرے حضور آگئے اور پھر اگر وہ توبہ کرنے والا جوان ہو تو پھر تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے بلکہ رسول کریم نے اشارت فرمایا آنا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے کتنا بڑا عزاز ہے تو کہاو بھاگنے والے آجا پلٹ کے اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں ویسے اس کی رحمتیں تو ہر دم ہر لحظہ بندے کو پکا رہی ہوتی ہیں لیکن یہ رتیں اور یہ موسم جس طرح کا موسم آج آپ کو مجھے میسر ہے یہ اس کی رحمتوں کی عمومیت کا اور اس کی رحمتوں کی فراوانی کا موسم ہوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے وہ بدنصیب شخص ہے جو ایسی بابرکت راتوں کے دامن میں بھی حصہ وصول نہیں کر پاتا اور ظلمتوں کا ساتھی رہتا ہے تو رب کی رحمتیں بندے کو پکار رہی ہیں او جانے والے آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے اچھا یہی کافی تھا لیکن آگے فرمایا اللہ زی خالقہ کا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تیرا رشتہ کہ تیرا رب لگتا ہے تیرا رشتہ کہ وہ کریم ہے لیکن تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ تیرا خالق ہے کتنا گوڑا غبت ہے کتنا گوڑا رشتہ ہے کہ وہ تیرا خالق ہے ماں بیٹے کے ساتھ جو پیار کرتی ہے دنیا کے کسی ترازو پہ تولہ نہیں جا سکتا ساری دنیا کی محبتیں ایک طرف اور ماں کا پیار ایک طرف ایک شاعر نے ماں کے پیار کو اپنے لہجے میں بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا کہ مدد ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے ایک دن میرے مو سے نکلا تھا میرے مجھے رات کو ڈر لگتا ہے میں بوڑا بھی ہو گیا ہوں میری ماں اسی وسواس میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا تو بیٹے کے لیے یہ امٹ تھی ہوئی محبتیں یہ پیار کے جذبات بلکہ میں کہتا ہوں کہ آج بازار جائیں تو کوئی شیئر خالص نہیں ملتی ماں کا پیار آج بھی کھرا ہے ماں کا پیار آج بھی سچا ہے سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی کلیاں کھل اٹھی ہیں اللہ نے اس کے لہجے میں وہ گداز وہ نرمی وہ محبت رکھی ہے اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے اس کو کسی کے گھر کے برطن بھی مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے ماں کن کن مراحل سے گزرتی ہیں اچھا میں پوچھتا ہوں ماں کو بیٹے سے اتنا پیار کیوں ہے تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے میں اس پہ اپنی گفتگو کو ختم بھی کر دو تو آپ ناراض دی ہوں گے یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ ماں کو اتنا پیار اس لیے کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے تو جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے تو جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ زی خالق کا کہا اس نے پیدا کیا ہے تجھے دیکھ کتنا بھوڑا رشتہ ہے تو ماں کی گودھ چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتے ہیں پتر اتنی ٹھنڈی چھاؤں تجھے کہیں نہیں ملے گی آجا ہے آپ واپس پلٹ کے تو جب خالق کی دہلیر چھوڑ کے بندہ بھاگا تو اس کی رحمتیں پکارتی ہیں یا ایوہ الانسان مغرق بربکل کریم اوہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے اللہ رب وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے نازل ہی نہیں کارے ما آخر شدو آخر زمہ کارے نہ شد مشتے خاکے ما غبارے کوچائے یارے نہ شد جی چاندہ ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لما جے وس چلے میرا تے سونے نوہشر تک روک لما نہ نظر کرم دی چاہت مکے نہ عبات مکے نہ عرات مکے مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی یہ غزب ہو گیا کے سہر ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر جناب پیرزادہ محمد رضا ساکت صاحب ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم ایک وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہم اس اس رات کے ان آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گگڑا کر کہیں گے کہ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ میری توبہ قبول ہو یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا باسطہ موسیقا 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 موسیقا